اسلام علیکم کلاس ٹو ہاو ایو آل ایم یور اردو ٹیچر آج کا ہمارا نیو یونٹ ہے سبق نمبر فور عظیم رہنما کا بچپن آج ہم قائد اعظم کی بچپن کے بارے میں اس یونٹ میں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ تین چار سوال میں آپ سے کروں گی قائد اعظم کون ہے قائد اعظم نے کیا کیا قائد اعظم کے نام کا مطلب کیا ہے قائد اعظم آپ کو پتا ہے جیسے کہ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آج میں پھر آپ کو بتاؤں گی قائد اعظم ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی بے انتہا مہنتوں اور کوششوں کے بعد پاکستان جیسی نعمت حاصل کر کے دی جس میں ہم آج ازادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال ایک دو ایسے رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس کو مکمل کیا تعبیر دی قائد اعظم کا نام کا مطلب ہے بڑا رہنما عظیم رہنما اور آج ہم قائد اعظم کے بچون کے بارے میں پڑھیں گے اہم الفاظیں اچارت مسلسل منتخب نمودار 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک تاجر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام محمد علی رکھا گیا محمد علی سے چھوٹے چھے بہن بھائی اور بھی تھے ان کا نام رحمت مریم احمد علی شیرین فاطمہ اور بندے علی تھے لیکن واحد سب سے زیادہ پیار محمد علی سے کرتی تھی والدہ لیکن والدہ سب سے زیادہ پیار محمد علی سے کرتی تھی محمد علی کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتا تھا وہ اپنے ہم جولیوں میں بڑا مقبول تھا یعنی مشہور تھا کھیلوں میں مہارت رکھنے کی بدولت محمد علی مشہور تھا دوسرے بچے محمد علی کو اپنا لیڈر مانتے تھے کھیلوں میں ہر وقت مصروف رہنے کی وجہ سے محمد علی کا دل پڑھائی سے اچھاٹ ہونے لگا اچھاٹ مطلب اٹھنے لگا اس کا دل نہیں کر رہا تھا محمد علی کا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں پڑھائی کروں ایک دن محمد علی نے اپنے والد سے کہا میں پڑھنا نہیں چاہتا میں کام کرنا چاہتا ہوں محمد علی کے والد یہ سن کر بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ اسے پڑھا لکھا پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے لیکن محمد علی کی مسلسل زد پر وہ اسے اپنے ساتھ دفتر لے جانے لگے کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک محمد علی جنرل اپنے والد کو یہ کہہ کر حیران کر دیا یعنی حیران پریشان ابباجان مجھے دفتر میں کام کرنا پسند نہیں ہے پھر تم کیا کروگے محمد علی وہ بہت پریشان ہو گئے میں واپس سکول جانا چاہتا ہوں محمد علی نے کہا والد نے کہا دیکھو بیٹا زندگی کو سمجھنے کے دو ہی راستے ہیں کلاس ہم ہم نے آج تھوڑا سا پڑھا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کے بچون کے بارے میں آپ نے بھی اس پہ غور کرنا ہے جو لفظ میں نے انڈرلینڈ کی ہیں مشکل الفاظ ان کے جوڑ کے توڑ لکھنے اور پڑھائی کرنے ہیں آج کا ہمارا یہی کام ہے